بھارت اور فورڈ جیسی دنیا کی قابل رشک گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں بھارت میں اپنا پلانٹ لگا کر ہر سال لاکھوں گاڑیاں بنا رہی ہیں اس وقت بھارت سالانہ دو کروڑ تیس لاکھ سے زائب گاڑیاں بنا کر آٹو موبیل انڈسٹری میں دنیا کی ساتھ بھی بڑی منڈی بن چکا ہے کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے یا سری لنکا سے تین جہازوں کو لیس پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے بھارت ایک کروڑ چالیس لاکھ ٹن سے زائب سالانہ سٹیل بنانے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہوا ہے کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے یا پاکستان کی بن سٹیل ملک کو دیکھ کر اور تین جہازوں کو سری لنکا سے لیس پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے امریکہ اور روس کے بعد ایک ساتھ بیس مسنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنے کا اعزاز اور انتیاز حاصل کرنا بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہوا ہے کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے یا سری لنکا سے تین جہازوں کو لیس پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے بھارت پہلی ہی بار میں خلای مشن کو کامیابی سے مریخ کے مدار میں داخل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے کیا اس کو کارنامہ کہنا چاہیے یا سری لنکا سے تین جہاز ادھار پر یا لیس پر لینے کو کارنامہ کہنا چاہیے ہندوستان کتنا دور ہے یار پوری دنیا میں اس کے اس مسمم ارادے کے اور اس پر عمل درامت کے ٹنکے بجھ رہے ہیں اس کی تعریف و توصیب ہو رہی ہے جس طرح انہوں نے سولر انرجی سے بجلی پیدا کی ہے جتنے تم عالمی جرائد اٹھا کے دیکھ لو پچھلے دو تین مہینوں کے ایکانومیسٹ اٹھا کے دیکھ لو نیوز بیک اٹھا لو تم یہ ہیرلڈ دیکھ لو تمام نے شہ سرخیوں کے ساتھ اپنی ٹائٹل سٹوریز دیئے کہ ہندوستان نے پوری دنیا کو حیران کر دی ہے کہ تین سال پہلے تک وہاں پر صرف سولر انرجی سے ایک سو چوہتر میگا وارٹ بجلی پیدا ہو رہی تھی اور آج صرف تین سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہاں پر چودہ سو میگا وارٹ سے زیادہ سولر انرجی سے بجلی پیدا ہو رہی ہے یہ ہوتا ہے اخلاص یہ ہوتی ہے نیت یہ ہوتا ہے مسمم ارادہ ہندوستان کا ارادہ یہ ہے پلاننگ یہ ہے جس پر وہ بہت تیزی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس تک انہوں نے سولر انرجی کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ پیس ہزار میگا وارٹ ٹک لے کے جانے گا یعنی پاکستان میں جتنی کل بجلی کی طلب ہے اس سے کھوٹی سی زیادہ پاکستانی جیسے بھیکاری ملک ہے اس کو جو پیسے دیتا ہے وہ اس کے ناشتا ہے کبھی چین دے دیتا ہے توائفوں کی طرح ہم پیسے لے لیتے ہیں جو پولیسی ہمیں کہتے ہیں ہم وہ ڈاپ کر لیتے ہیں انہوں نے ڈیل کیا جیپان کے ساتھ موڈی صاحب نے پچھلے دو تین دن پہلے انہوں نے بولیٹ ٹرین کا استطاع کیا انہوں نے احمد آباد سے لے کے منبی تک اس کی پانچ سو چھ کلومیٹر کے قریب انہوں نے بنانی ہے بولیٹ ٹرین اور دو گھنٹوں میں وہ وہاں پہ پورا سفر وہ تائے کرے گی اس پہ انہوں نے دو گھنٹے میں پانچ سو کلومیٹر احمد آباد جو ججرات کا کیپٹل ہے کیپٹل ہوئی سے اس پہ جپان نے کیا کیا ہے جپان نے ان کو سترہ بلینڈ ڈالر کا کرزہ دیا ہے زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ پہ زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ سترہ بلینڈ ڈالر انہوں نے دیا اور پانچ سالوں میں جپان ہی پہا کے ان کو دے گا ہم نے کتنا لیے کلاس ہم نے یہاں پہ جو چائنہ سے ہمارے سپاہ کے تاعت یہ کرزے آ رہے ہیں وہ جناب ہمارے وہ لے رہے ہیں اس کا لندن کے جو ان کا ریٹ ہے ان کا ریٹ ہے وہ لینے کے بعد وہ ٹو پرسنٹ رس چارجز بھی لے رہے میرے ایک سوٹ زرائے نے بتا ہے سو آپ کا سات اور آٹھ پرسنٹ جاتے بنتا ہے اب تصور کریں کہ سکسٹی سیمنٹی بلینڈ ڈالر کا جو آپ لون لے رہے ہیں اس پہ سیمنٹو ایٹ پرسنٹ آپ کا ریٹ آن ہے لاہور میں جو ہم نے لیا ہے یہ آرین ٹرین چھوٹی آپ کی چھوٹس کلومیٹر میں کیا ہے دھائی ارب ڈالر میں پڑھنے والی آپ کو دھائی ارب ڈالر نہیں کیونکہ اس میں سوٹ کرزیں ملا ہے وہ یہ ریٹ ہے سارے کا سارا اب مجھے سمجھ نہیں آرہی چینیز ہمارے دوست ہیں ہمارے یہ بلٹ ٹرین ہیں وہ آرڈنری ٹرین ہیں اور چینیا میں یہ بلٹ ٹرین ہیں پاکستان تو بہت پیچھے ہیں ہم تو آور پر سپیس میں کہیں چھوٹی ہیں ہمارا جو سپیس ریلیٹڈ پروگرام ہے اکی اداروں کی طرح میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ہم نے نہ ہی تک کوئی خاص سنا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خاص تک کو دو ہے جبکہ انڈیا ہم سے بہت آتی ہے یہ کیسا ساورن ملک ہے امریکن ڈرون راتے ہیں ہمارے ٹرنٹیئر کو ائر سپیس کو آئیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آ کر کے ہمارے جو ویلیجز ہیں ٹرائبل ایڈیا میں ان کو بام کرتے ہیں وہاں پر بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں مرد عورت خواتین بھولے جوان اس کے بعد اب کوئی بلکل نہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے آپ کو پروٹیسٹ کر نارمل فارمل پروٹیسٹ کرنا بھی آپ نے خوڑ گیا ہے آپ اس ملک کو آپ انڈیپنڈنٹ کہتے ہیں آپ اس کو سوورنٹ کہتے ہیں لیٹ می ٹیلیو فائٹ فرنکلی آج پاکستان نہ انڈیپنڈنٹ ہے نہ پاکستان کا سوورنٹ ہے نہ یہ دیپوکرٹک بولت ہے جی یہ امریکن کالونی بن دیا ہے جی میں کہتا ہوں آپ کو جی میں آپ کو کہتا ہوں ہندوستان میں امریک سے جہاز آ رہا تھے انہوں نے ان کا ائر پیس وائلیٹ کیا انڈیان پورسٹ پلین ٹو لینڈ ہمارا کوئی حق نہیں ہے ہمارے ائر پیس کو وائلیٹ کرنے کا تین گھنٹے ان کو رکھا ان کی گریلنگ کی تم کیوں آیا تم نے کیوں وائلیٹ کیا چیا بات ہے اسے کہتے ہیں سوورنٹ انڈیپنڈنٹ مولک جی نہیں زیادہ دور نہیں انڈیا کی میں بات کریں انہوں نے سی این جی ٹرین کا افتتہ کر دیا ہے سی این جی ایک ٹرین انہوں نے لانچ کی ہے دیفنیٹلی اس طرح کے اور بھی ٹرینز لانچ ہوں گی جو سکرین شوٹس ہیں وہ آپ دیفنیٹلی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سی این جی ٹرین ہے اس کو جس طرح سے رسپونس ملے گا اس حساب سے اس کی تعداد میں اضافہ بھی کر دیا جائے گا اور دکھنے میں بڑے خوبصورت ٹرین لگ رہی ہے ہمارے پڑوس میں ہی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ گھروں میں گیس نہیں ہے سردی میں جب سے سردی آئی ہے اٹلیس میں تو بیماروں میں کوئی گیس تو آنی رہی ہے ہمارے گھروں میں گیس نہیں آرہی ہے ہمارے لوڈ شیڈنگ ہماری بہت زیادہ ہے بجلی نہیں ہے اور پھر یہ افواہیں یہ ریومر گردش کر رہی تھیں کہ ریلوے اپنا خسارہ نہیں پورا کر پا رہا دیکھ ہندوستان ہندوستان ایک گلوبل پاور بننے جا رہا ہے ہندوستان آبادی میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور شاید کچھ عرصے میں پہلا ہو جائے رکبے کے اعتبار سے بھی بڑا ہے وسائل کے لحاظ سے بھی بڑا ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی وہ بہت ساری دنیا میں کافی سا آگے جاتا ہے سائبر ٹیکنالوجی میں وہ شاید امریکہ کے ہی بات ہوگا ورنباٹی سب سے آگے جا چکا ہے وہاں انڈیا میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ان کی یونسپیاں دنیا کی بہترین یونسپیاں جو ہیں ان کا درجہ پانے میں مشہول ہیں اور کلی سکول جو انگے وہ یہ درجہ رکھتے ہیں اس کو ورلک کلاس لسپیتے ہیں ہمارا بھی اس لسپے نام نہیں ہے ہمارا بھی اس لسپے نام نہیں ہے اپنے پڑوسی ملک بھارت کی بھی کر لیں ہم لوگ تو ڈیمز کی بہت سے باہر نہیں نکلتے سوبوں کی بہت سے باہر نہیں نکلتے بجلی کی بہت سے باہر نہیں نکلتے آج میں سوبوں ٹی وی پر دیکھ رہی تھی انڈیا نے خلائی مشن منگل یان میں کامیابی حاصل کی ہے مریخ کے مدار میں داخل ہونے والا پہلا یہ ملک بن گیا ہے چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی لاغت کا ان کا منصوبہ تھا اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں یہ چار پوائنٹ فائیو بلینڈ ہیں ڈالرز نہیں ہیں بلینڈڈڈڈڈ وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے یہ اس پہ مشن پہ وہ فور پوائنٹ فائیو بلینڈ روپیز ہے ہمارے ہاں ستائیس کلومیٹر کی ستائیس کلومیٹر کی یہاں پہ میٹرو بنتی ہے ساٹھ ہر روپے کے قریب خرچہ آتا ہے اس پہ نوٹ فرمائیے انڈیاں نے یہاں سے اپنے ماز تک گئے ہیں صرف فور پوائنٹ فائیو بلینڈ روپیز تک ہم ایک ستائیس کلومیٹر کی بس سرویس شروع کرتے ہیں تیس سر روپے سے کام کی نہیں ہوتی ذرا اندازہ کارنے کہاں سے بنائی ہے اور یہ پر کلومیٹر کاؤسٹ سے گینی جاتی ہے کہ آپ نے ایک کلومیٹر میٹرو بس کا جو بنایا وہ کتنے پر بنایا جو انڈیا میں احمد آباد میں بنی ہے وہ تین ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر بنائے چائنہ میں کیونکہ انڈیا کے مقاملے میں کچھ قدرے لیبر کاؤسٹ ہائی ہیں وہاں پہ ساڑھے چار ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر بنتا ہے اب جو اسلام آباد راولپنڈی میٹرو بس بن رہی ہے ایسٹونیجنگلی وہ ٹوینٹی میلین ڈالر پر کلومیٹر کی بن رہی ہے یعنی کہ پوری دنیا میں جتنے میٹرو بس کے پروجیکٹ بنے ہیں اسلام آباد راولپنڈی والا پروجیکٹ دنیا کا ایکسپینسیو سرین پروجیکٹ ہوگا اج ایکسپینسیو سرین پروجیکٹ اور اس ملک کا جو کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے جو آئی ایم ایف کا ڈام بنا ہوا ہے اس ملک میں سب سے مہنگے ترین میٹرو بس پروجیکٹ بنائے جارے ہیں ملک کا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ملک کا ہمارا 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 جو دے گلے بس کے ملک کا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا